مرگی ہاظر خدمت ہے ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرگی اب مجھے چونکہ بہت سے ایسے سوال آتے ہیں لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے پیاروں کے بارے میں کہ انہیں کوئی ایسی چیز ہم نہ کھلائیں جب ہم پیسے بھی پورے دے رہے ہیں تو کیوں نہ ہمیں صاف ستری صحت بخش خوراک ملے تو میں اگر کسی فنکشن میں چلا جاؤں کسی ایسی گیدرنگ میں چلا جاؤں تو مجھے بہت سے لوگ مرگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جو دیسی مرگی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ وہ آرگینک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے کھا لیں زیادہ جو سوال آتے ہیں وہ آتے ہیں برائلر مرگی کے بارے میں اب برائلر مرگی کے بھی بہت سے سیگمنٹس ہیں لیکن یہ چونکہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اس پہ آج کے میں اپیسوڈ میں آج کے پروگرام میں صرف ایک عصے تک محدود رہوں گا اس میں ہم اور بھی پروگرام کریں گے اور اس میں جو باقی سوالات ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں گے لیکن سب سے پہلی چیز جو عام طور پہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے مرگی میں جو انٹی بائٹک کا استعمال ہے جب بھی آپ مرگی خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پنجرے میں بہت سی مرگیاں موجود ہیں ان میں سے کچھ مرگیاں ایسی ہیں کہ جن کے جسم پر پر کم ہے جو لاغر ہیں جو بیمار ہیں تو وہ مرگیاں ایسی کیوں ہیں اچھا کچھ مرگیاں ایسی ہیں کہ جن کا وزن کم ہے اور کچھ کا زیادہ ہے یہ ایسا فرق کیوں ہے جس ٹرک میں مرگی لائی جاتی ہے اس میں سے کچھ مرگیاں دورانے سفر مر بھی جاتی ہیں وہ مرگیاں کہاں جاتی ہیں اب اس طرح کے بہت سے سوال ہیں یعنی یہ بھی سوال ہے کہ کیا ان کو کوئی سٹیروائٹ دیے جاتے ہیں ان کو ہارمونز دیے جاتے ہیں کہ ان کی گروت اتنی تیزی سے کیسے ہو جاتی ہے ان سب سوالوں کے ہم جواب دیں گے لیکن آج سب سے پہلے وہ ٹاپک ہے کہ اس برائلر مرگی میں انٹی بارٹک کا استعمال اس برائلر مرگی میں انٹی بارٹک کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ فارم میں جب مرگیوں کی افضائش ہوگی جب ان کی پرورش ہوگی ایک دن کے چوزے سے لے کر 38-40 دن تک جب تک یہ مرگی فارم گیٹ سے باہر نہیں نکلتی تو اس نے تقریباً 35-40 دن اس فارم میں گزارنے ہیں اب اس میں ایک ہی طرح کی فیڈ سب کو مل رہی ہے کچھ کی نشو نمہ کم ہے کچھ کی زیادہ ہے کچھ صحت مند ہیں کچھ اندر بیمار ہیں اور تو فولٹری فارمر کیا کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری ساری مرگی بکے جو اندر سے بیمار جائے گئی ہیں یا جن کو کسی وجہ سے جن کا وزن کم ہو گیا ہے یا جن کو اور کو مسرہ بن گیا ہے وہ بھی میری بک جائیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ جس دن ان مرگیوں کو رات کو ٹرک میں لوڈ کرنا ہے اس رات کو لوڈ کرنے سے پہلے وہ مرگیوں کے پانی کے اندر ہیوی ڈوز انٹی بارٹی کی ایڈ کر دیتے ہیں اب وہ انٹی بارٹی کی ہیوی ڈوز کیوں ایڈ کی جاتی ہے وہ اس لیے ایڈ کی جاتی ہے تاکہ ان مرگیوں کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو جائے یہ مرگیاں فارم گیر سے چلیں راستے کی جو موسم کی شدت ہے اس کو بھی برداشت کر لے کیونکہ جو سخت سردی ہوتی ہے یا سخت گرمی وہ بھی ان مرگیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے اس میں کچھ مرگیاں راستے میں ہی مر جاتی ہیں کچھ آ کے دکاندار کے پاس مر جائیں گی کچھ وہاں پہ منڈی میں جانا ہے منڈی سے دکان پہ آنا ہے تو اس لیے وہ جو ٹرانزیشن ٹائم ہے یا دکاندار کے پاس بھی ایک دو دن ہو سکتا ہے وہاں پہ مرگیاں بچ جائیں تو وہاں پہ مر نہ جائیں کیونکہ اگر مر جائیں گی تو دکاندار اس کا نقصان خود برداشت نہیں کرے گا وہ ان کو کہے گا کہ جی تو اڈیاں مرگیاں ٹھیک نہیں سی یا مر جان دیا نے اے بیمار سی تے منویدہ کلیم دیو تو اس لیے ان کو ہیوی ڈوز انٹی بارٹک کی پلا دی جاتی ہے ہمیں مجھے یا آپ کو اس کا نقصان کیا ہے مجھے اور آپ کو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب بھی ہم ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیں انٹی بارٹک لکھ دیتا ہے ساتھ ہی ہمیں وہ تاقید کرتا ہے کہ یہ جو انٹی بارٹک ہے یہ آپ نے بیماری کی نویت کے حساب سے یا تین دن استعمال کرنی ہے یا پانچ دن کرنی ہے یا ساب دن کرنی ہے یا دس دن کرنی ہے یا مہینہ کرنی ہے کیونکہ ڈاکٹر کو بہتر پتہ ہے کہ بیماری کے حساب تک سنگین ہے تو اس لیے اتنے دن یہ انٹی بارٹک استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ تاقید کرتا ہے کہ اس دوائی کو بیچ میں ڈس کنٹینیو نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس کا کورس پورا نہیں کریں گے تو آئندہ جب آپ وہ والی انٹی بارٹک کھائیں گے تو آپ کو وہ انٹی بارٹک اثر نہیں کرے گی اس لیے ڈاکٹر آپ کو تاقید کرتا ہے کہ آپ اس کا کورس ضرور پورا کریں لیکن اب اس وقت کیا کریں کہ جب آپ کو تو انٹی بارٹک کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ وہ مرگی لے کے آئے مرگی کو بھی وہی والی انٹی بارٹک دی جاتی ہے جو مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے اب اس مرگی نے انٹی بارٹک کھا لی اور اس مرگی کو آپ نے کھا لیا تو آپ نے تو انڈاریکٹ لی آپ نے وہ انٹی بارٹک کھا لی اب آپ کو چونکہ پتا نہیں تھا آپ نے اس کا کورس ہی پورا نہیں کیا اگلی بار جب آپ پہ بیماری ہملاور ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے آپ کو انٹی بارٹک اثر نہیں کرتی ہے پھر آپ ہیوی ڈوز کی انٹی بارٹک پہ جل جاتے ہیں آپ تھرڈ جنریشن فورٹ جنریشن کی ایکسٹریم ہائی پوٹنسی کی انٹی بارٹک لیتے ہیں تب کر سکتے ہیں وہ ہم اتیاط ایسے کر سکتے ہیں کہ اصل میں پولٹری فارمر کے لیے یہ ایسو پیز ہیں اس کے لیے یہ قائدے قانون یہ ہیں کہ اس نے اگر اپنی مرگیوں کو انٹی بارٹک دینی ہے تو اس کا جو ویڈڈرال پیریڈ ہے وہ ڈیرڈ دو ہفتے یا کم از کم ایک ویک اس کو ضرور اپنے فارم میں ہی رکھے اس کو مارکیٹ میں نہ بھیجے تاکہ اس میں اس دوائی کا اثر جب ختم ہو جائے پھر مارکیٹ میں بھیجے پھر کسٹمر تک جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کو پیسے کی جل دی ہے اس مرگی نے روزانہ ہزاروں روپے کی تاکہ مجھے میرے پیسے کا ریٹرن ملے اس لیے وہ ویڈرال پیریڈ کے لیے ایک ویک مزید ان مرگیوں کو اپنے فارم میں رکھنے پر تیار نہیں ہوتا اور اس میں وہ ہماری صحت کو دعو پہ لگا دیتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس میں کیا اتیاد کر سکتے ہیں ہم اس میں یہ اتیاد کر سکتے ہیں کہ ہم جب مرگی خرید دیں تو اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا پنجرہ لے دیں کوئی دو چار فٹ بڑا ایک پنجرہ کتنے کہا جائے گا دو ہزار تین ہزار کہا جائے گا ایک دفعہ کا خرچ ہے لے کے ہم اپنے گھر کے بیک یارڈ میں لون میں سائیڈ والی گلی میں کہیں پر بھی ایک رکھ لیں اور اس میں کوئی ساتھ ستر روپے کلو دانہ آتا ہے ایک کلو دانہ رکھیں بہت دن چل جائے گا اور پانی ایک پیالے میں رکھ دیں اور مرگیاں دو چار لے مرگیاں تک پہنچائیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ